ہیلو گا آئیز ویلکم بیک آور چینل فادر آف ریاکشن میرا نام ہے مکاس ادھر اور آج آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواکت ہے میں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ایک دم مست ہوں گے آج جو ویڈیو لے کے آئے ہیں جس ویڈیو پر ہم ریاکشن کرنے جا رہے ہیں مجھے تو یہ ویڈیو بڑی دلچسپ لگی اور معلوماتی بھی لگی ہے بڑھتے ہیں جل جلے ویڈیو کے ٹائیڈل کی طرف ٹاپ ٹن ہائی ایس ٹیم ٹوٹل ان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ ہسری جس چینل سے یہ ویڈیو لیئے اس چینل کرنے میں پرائمز ورلڈ ویڈیو کا اوریزن لنک اور چینل کرنے میں آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو وزٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید آگے پڑھنے سے پہلے بھی تک جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دو فرس ٹائم ہے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن گنڈی کا بٹن اس کو بریس کر دیں تاکہ آپ کو ماری یار نہیں انٹرسنگ رییکشن ویڈیو کا نوٹیوکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے میشنا ہو سکے ویڈیو کو ویڈیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا رویو دیں گے لیٹس آردہ ویڈیو ویسے تو کرکٹ کھیل ہی اپنے آپ میں کافی مزیدار اور رومانچک ہوتا ہے لیکن جب بات انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی کی آتی ہے تو اس کا مزہ اور رومانچ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ٹی ٹوینٹی میں ایک فین ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چوکے اور چھکے اور بڑے بڑے سکورس ہی دیکھنا چاہتا ہے کئی ٹیموں نے تو یہ کارنامہ کیا بھی ہے جب میچ میں صرف چوکے چھکے ہی بڑسے ہیں تو چلیے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ہم دس ایسے میچز کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں جم کر چوکے چھکے بڑسے تھے اور ان میچز میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ اتیحاس کا ہائیس ٹوٹل بن گیا تھا اس ویسٹ میں کچھ ایسی ٹیم کے نام ہے جن کے بارے میں جان کر آپ شوقڈ اور سرپرائزڈ رہ جائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پرائیمز ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل ایکان دبائیے تاکہ آپ کو ترانت ویڈیو مل جائے جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کرکٹ پریمی ہیں تو ابھی اسے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تی ٹوینٹی کرکٹ کے ٹاپ ٹین ہائیس ٹیم کے ٹوٹلز کے بارے میں آئیے جانتے ہیں نمبر دس 244 رنس انٹرنیشنل تی ٹوینٹی کرکٹ کے اتحاس میں دسوہ سبسے بڑا سکھوڑ 244 رن ہے یہ سکھوڑ بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف 27 اجسط 2016 کو بنایا تھا اس مقابلے میں بھارت نے چار ویڈ کھو کر 244 رنس بنایا تھے اس میچ میں روہیچ شرما نے 28 گیندوں میں 62 رن اور لوکیش راحل نے محض 59 گیندوں پر 110 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی وہیں مہندر سنگھ دھونی نے 25 گیندوں میں 43 رنس بنایا تھے ان سب کی دھماکے دار پاری کے بدولت بھارت 20 اوور میں چار ویڈ کھو کر 244 رن بنانے میں کامیاب رہا تھا لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ اتنا بڑا سکور بنانے کے باوجود بھارت یہ میچ نہیں جیت پایا تھا نمبر 9 245 رنس دوستو انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 9 سب سے بڑا ٹوٹل اسی میچ میں آیا تھا جس میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اتھیاس کا 10 سب سے بڑا سکور بنا تھا دراصل جس میچ میں بھارت نے 244 رنس بنایا تھے اسی میچ میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بلیبازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 ویڈ کھو کر 245 رنس بنا دیئے تھے ویسٹ انڈیز کی اوور سے جانسن جالس نے محس 33 گیندوں میں 7 چھککوں اور 6 چھککوں کی مدد سے 89 رنس اور ایوین لیویس نے 49 گیندوں میں 5 چھککے اور 9 چھککوں کی مدد سے 100 رنس بنایا تھے اس طرح بھارت کے سامنے 246 رنوں کا لکش تھا لیکن بھارتی ٹیم 244 رنس ہی بنا پائی تھی یہ میچ بھارت ایک رنس سے ہار گیا تھا نمبر 8 245 رنس انٹرنیشنل ٹی 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 مقابلے میں 8 ویہ سب سے بڑا سکور بھی 245 رن ہی ہے لیکن 8 ویہ نمبر پر اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سکور محض 18.5 اوور میں ہی بنا تھا اور یہ کارنامہ آسٹریلیا ہی ٹیم نے 16 فروری 2018 کو نیوزیلینڈ کے خلاف کیا تھا سیریز کے پانچوے میچ میں نیوزیلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مارٹین گوپٹل کے 105 اور کالن مونرو کے 76 رنوں کے لا جواب پاری کے دم پر 20 اوور میں 243 رنس بنا دیئے تھے نیوزیلینڈ کی جیت لگ بھگ تیم آنی جا رہی تھی لیکن ڈیوزیلینڈ وارنر اور ڈی آر سی شوٹ اور میکسویل جیسے کھلاڑیوں سے سجی آسٹریلیا ہی ٹیم نے محض 18.5 اوور میں ہی 245 رنس بناتے ہوئے 5 ویکٹ باقی رہتے ہوئے یہ میچ اپنے نام کر لیا تھا نمبر 7 248 رنس 248 رن T20 کرکٹ اتیحاس کا ساتھوہ سب سے بڑا ٹیم ٹوٹل یہ کارنامہ بھی آسٹریلیا ہی ٹیم کے نام درج ہے یہ سکور آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف 29 اگست 2013 کو بنایا تھا اس مقابلے میں آسٹریلیا ہی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایرون فنچ کے ریکارڈ 156 رنس کی بےمثال پاری کے دم پر 20 اوور میں 6 ویکٹ کھوکر 248 رنس بنا دیئے فنچ نے اپنے 63 گیندوں کی پاری میں 11 چوکوں اور 14 چھکوں کی مدد سے یہ پاری کھیلی تھی جواب میں کھیلنے آئی انگلینڈ ٹیم 20 اوور میں 209 رنس ہی بنا پائی اس طرح یہ میچ آسٹریلیا 49 رنس سے جیت گیا تھا اس لسٹ میں نمبر 6 پر 252 رنس کا اسکور ہے 20 اوور میں 252 رن سکوٹلینڈ کی ٹیم نے 16 ستمبر 2019 کو نیدرلینڈ کے خلاف بنایا تھا اس میچ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میچ میں پہلے ویکٹ کے لیے 15.1 اوور میں ریکارڈ بریکنگ 200 رنس کی ساجہداری ہوئی تھی یہ ساجہداری سکوٹلینڈ کے بلے باز جورج منسے اور کپتان کائل کوئیٹزر کے بیچ ہوئی تھی اس میچ میں جورج منسے نے محس 56 گیندوں میں ہی 127 رنس ٹھوک دیئے تھے ان کی اس پاری میں 5 چوکے اور 14 چھکے شامل تھے وہیں کپتان کائل کوئیٹزر کے بلے سے اس میچ میں 50 گیندوں میں 90 رنس آئے تھے انہوں نے اپنی پاری میں 11 چھکے اور 5 چھکے جڑے تھے 2-53 رنس کا لکش کا پیچھا کرنے آئی نیدرلینڈ کی ٹیم ساتھ ویکٹ کھو کر 20 اوور میں 194 رنس بنا پائی تھی نیدرلینڈ کی اوور سے ہائیسٹ سکورر پیٹر سلار رہے تھے انہوں نے 49 گیندوں میں 9 چھکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 96 رنس بنایا تھے نمبر 5 260 رنس دسمبر 2017 میں جب شری لنکائی ٹیم بھارتی دورے پر آئی تھی تو اس سیریز کے دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے مہمان ٹیم کے گینبازوں کے دھاگے کھول دیئے تھے دراصل اس میچ میں پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے 20 اوور میں 5 ویکٹ کھو کر 260 رن کا بشار سکور کھڑا کر دیا تھا اس میچ میں روہیت شرما نے مہس 43 گیندوں میں 118 رن بنا دیئے تھے روہیت کی اس پاری میں 12 چھکے اور 10 چھکے شامل تھے وہیں لوکیش رہول کے بھلے سے 49 گیندوں میں 99 رنس نکلے تھے رہول نے اپنی پاری میں 5 چھکے اور 8 چھکے لگائے تھے بھارتی ٹیم کے دوارہ دیئے گئے 261 رنس کے لکش کے جواب میں شری لنکا کی پوری ٹیم 172 رنوں پر 28 وی اوور میں ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی بھارتی ٹیم دوارہ بنایا گیا 260 رن کا سکور آج تک کا بھارتی ٹیم کا T20 انٹرنیشنل کرکیٹ میں ہائیس ٹوٹل ہے نمبر چار 206 رنس انٹرنیشنل T20 کرکیٹ اتھیحاس کا چوتھا سب سے بڑا سکور شری لنکا ٹیم کے نام درج ہے شری لنکا نے یہ کارنامہ 14 ستمبر 2007 کو کینیا ٹیم کے خلاف کیا تھا دراصل شری لنکا نے 260 رنس کا سکور کینیا کے خلاف 2007 کے T20 ویلڈ کپ کے آٹھوے میچ میں بنایا تھا اس میچ میں سنا جائسور یا نے 44 گیند میں 88 رنس اور مہیلا جائے وردنے نے 27 گیندوں پر 55 رنس بنایا تھے وہیں جہان مبارک نے محس 13 گیندوں میں 46 رنس ٹھوک لیے تھے اس میچ میں ان سبھی بلے بازوں کے یوگدان سے شری لنکا کی ٹیم نے 6 ویڈ کھوکر 20 اوور میں 260 رنس بنا لیے تھے جواب میں کینیا کی ٹیم 19.3 اوور میں مہز 88 رنس پر ڈھیر ہو گئی تھی اس طرح یہ مقابلہ شری لنکا ہی ٹیم نے 172 رنوں سے جیت لیا تھا نمبر 3 233 رنس آسٹریلیا ہی ٹیم کے نام T20 کرکٹ اتحاس کا تیسرا سب سے بڑا ٹوٹل درج ہے شری لنکا کے خلاف آسٹریلیا نے 6 ستمبر 2016 کو 20 اوور میں 3 ویڈ کھوکر 233 رنس ٹھوک دیے تھے اس میچ میں پاری کی شروعات کرنے آئے گلین میکسویل نے مہز 65 گیندوں میں 145 رنس جڑ دیے تھے ان کی اس پاری میں 14 چوکے اور 9 چھکے شامل تھے وہیں ٹریویس ہیڈ نے 18 گیندوں میں 45 رنس بنایا تھے سبھی بلے بازوں کے ملے جولے یوگدان کے دم پر آسٹریلیا ہی ٹیم 20 اوور میں 263 رنوں کے سکور پر پہنچنے میں کامیاب رہی تھی جواب میں شری لنکا کی ٹیم مہز 9 ویڈ کھوکر 178 رنس ہی بنا پائی تھی نمبر 2 278 رنس 20 اوور میں 278 رن یہ سن کر اسمبھاؤسہ لگتا ہے ہے نا لیکن ایک ٹیم 20 اوور میں 278 رنس بنانے کا اسمبھاؤسہ دیکھنے والا یہ کارنامہ کر چکی ہے اور یہ کارنامہ ایک ایسے ٹیم نے کیا ہے جس کی کلپنا آپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں کی ہوگی جیہاں چلیے آپ کو کچھ ہنٹس دیتے ہیں اور آپ گیس کریے کہ یہ کارنامہ کس ٹیم نے کیا ہوگا یہ میچ 30 اگست 2019 کو کھیلا گیا تھا اور یہ میچ ICC کے Continental Cup کا حصہ تھا اگر آپ نے انمان لگا لیا ہے کہ 20 اوور میں 278 رنس کس ٹیم نے بنا ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے اگر گیس نہیں کر پائے ہیں تو چلیے ہم بتا دیتے ہیں دراصل یہ کارنامہ چیک ریپبلک کی ٹیم نے ترکی کی ٹیم کے خلاف کیا تھا 30 اگست 2019 کو کھیلے گئے اس مقابلے میں چیک ریپبلک کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکیٹ کھوکر 278 رنس بنائے تھے اس میچ میں چیک ریپبلک کی ٹیم کی اور سے کھیل رہے سودیش وکرم شیکھر نے محس 36 گیندوں میں 8 چوکے اور 10 چھککوں کی مدد سے چیک ریپبلک کی ٹیم نے جیت لیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کانٹینینٹل کپ کو بھی ICC کی ماننیتہ پرابت ہے یہی وجہ ہے کہ یہ میچ انٹرنیشنل میچ کی کٹیگری میں آتا ہے اس کاران ہی ہم نے اس میچ کو اس ویڈیو میں جگہ دی ہے اب آتی ہے نمبر ایک کی باری اور نمبر ایک پر 278 رنس کا سکور نمبر دو کی طرح ہی نمبر ون پر بھی T20 highest team ٹوٹل 278 رنس ہی ہے لیکن یہ 278 رنس صرف 3 وکیٹ کھو کر آئے ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں یہ 278 رنس نمبر ون پر ہیں یہ کاران ہم آفغانستان کی ٹیم میں آئرلینڈ کے خلاف کیا تھا 23 فروری 2019 کو کھیلے گا اس مقابلے میں آفغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے حضرت اللہ جزائی کے 62 گیندوں میں کھیلے گئے 162 رنوں اور اسمان گنی کے اور 48 گیندوں میں کھیلے گئے 73 رنوں کی ایننگز کی مدد سے 20 اوور میں محس 3 وکیٹ کھو کر 278 رنس بنا دیئے تھے جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم کپتان پال سٹرلنگ کے 99 رنوں کی پاری کے باوجود 20 اوور میں 194 رنس ہی بنا پائی تھی تو دوستو اس لسٹ میں کس ٹیم کا نام دیکھ کر آپ چھوک گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ساتھ ہی ان میں سا آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اس کا بنام کومنٹ باکس میں شیئر ضرور کریے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کومنٹ شیئر بھی کروی اور ایسے ہی کمال کے ویڈیوز لگاتار پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ سے ہمارا کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگرے ویڈیو شکریہ لسٹ میں کہاں پا رہا ہے کیوں میرے ذہن میں تھا کہ ٹاپ ٹین میں پاکستان کا نام آنا چاہیے میرے لئے جو شاکنگ نیوز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے لئے افغانستان پہلے نمبر پہ آ جانا یہی سب سے بڑی شاکنگ خبر تھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کونسی ٹیم کو اس لسٹ میں ہونا چاہیے تھا کونسی ٹیم کو اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا ایک اپنے ذہن میں بات ہوتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات ہی میں یہ سوچ رہا تھا جیسے میں نے اپنا بتایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان ٹاپ ٹین میں ہوگا اگر نہیں ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا ٹوٹر ٹی ٹونٹی میں نہیں بنایا جی تو گائز کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ریکشن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ایسی کسی اور ویڈیو پہ اگر آپ میرا ریکشن دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا لنک کا مجھے کمنٹ سیکشن میں سیند کر دیں میں آپ کے روپیس پہ ضرور عمل کروں گا اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی ملکے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ